ہم پاکستان کو سپورٹ کرنا ہے ہم پاکستان کے لئے یہاں پر آئے ہیں چائی پیڈیا یہاں پر آئے یا نہ آئے لیکن آج ہم پاکستان کے لئے آئے ہیں اور اس کو انشاءاللہ یہاں سے باہر نکال کے چھوڑیں گے تو جی نظرین بلکل یہاں پہ پولیس کی باری نفریت موجود ہے جو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دونوں کے طرف سے مظاہرین کو مظاہرین لارے بازی کر رہے ہیں ایک دوسرے کو ایون کالی گالم جلوچ کا بھی سلسلہ جو ہے وہ چال نکلتا ہے لیکن اس کے باوجود یہاں پہ مظاہرین جو ہیں وہ بے کابو ہیں موسیقی 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 مریبت پاپا موسیقی 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 گلی گلی بے شور ہے گلی گلی بے شور ہے گلی گلی بے شور ہے مریانی کھالو تو یہاں پہ آپ نے دیکھا ایک مچھلی منڈی بنا ہے جو بڑی تعداد میں دونوں جماعتوں کے کارکنان ورکرز جو ہیں وہ موجود ہیں جو اپنے اپنے ایک دوسرے کے خلاف بھی نعرے لگا رہے ہیں اور اپنے اپنے لیڈرز کے حق میں بھی نعرے لگا رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں یہاں پہ اے آر وائس ہیں فرید قریشی ان سے پوچھتے ہیں اس طرح ٹھیک ہے اتجاج کرنا ہر بندے کا حق ہے اتجاج کرنا چاہیے اپنے اظہاریں خیال کرنا چاہیے لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جو یہ تین چار پانچ روز سے یہاں پہ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے دیکھیں اس ملک میں انڈین بھی رہتے ہیں اور انڈینز جو ہے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی انڈینز کہے کہ میں بی جے پی سے ہوں یا میں کانگریس سے ہوں یا میں کسی اور پارٹی سے ہوں وہ سب یہاں پہ انڈین ہیں ہم یہاں پہ بھی ڈیوائیڈ ہیں ہم تقسیم ہیں یہاں پہ بھی پاکستان کے اندر کوئی سیاسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے ہم یہاں پہ سڑکوں میں نکل کے دنیا کو اپنا تماشا دکھاتے ہیں اور میرا خیال ہے یہ بھی اسی تماشا کا حصہ ہے ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم کتنے محذب ہیں اب یہ کہا جائے گا ہے نئی انڈین سیاستدان جو ہیں وہ تو بڑے شریف ہیں بڑے اچھے ہیں حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے انڈین پولیٹیشنز جو ہیں وہ ہمارے پولیٹیشنز سے زیادہ کرپتے ہیں ان کے سیاستدانوں کے زیادہ یہاں پہ پرپرٹیز ہیں ان کے زیادہ فرنٹرنٹسی ایکاؤنٹس ہیں لیکن ان کے لوگ جو ہیں وہ ہم سے زیادہ محذب ہیں ان کے لوگ جو ہیں وہ انڈین ہیں وہ سیاسی جماعت کے ساتھ ان کے تعلق بعد میں ہیں تاہم اس ملک کا قانون انہیں اجازت دیتا ہے اپنے جس بات کے اظہار کی آزادی اظہار یہاں پہ ہے اور یہ لوگ جو نعرہ لگانا چاہیں اس کی آزادی ہے یہ پولیس یہاں پہ موجود ہے لیکن تب تک کسی کو عرص نہیں کرے گی جب تک یہ کسی کو دھمکی نہ دیں مارنے کی تشدد کی یا کسی کے ساتھ فیزیکل کسی پہ حملہ نہ کریں تب تک پولیس اس میں انٹرفیر نہیں کرے گی نواز شریف کل پاکستان جا رہے کل تقریباً آٹھ ہونے کو ہے یہاں پہ ساتھ ہونے کو ہے اور کل نواز شریف پاکستان واپس جا رہے پھر یہ اتجاج کیوں کہا رہے ہیں ایک ہم نے جو نسل تیار کر دیا اس ملک کے اندر اس نے بس اب کو یاد ہوگا یہاں پہ پہلے بھی ایسے ہوا کرتا تھا پھر ایک دفعہ نون لیگ کے لوگوں نے بھی عمران خان کی جو سابقہ اہلیاں ہیں جمائمہ ان کے گھر کے باہر اتجاج کیا اور عمران خان وہاں پہ اس وقت اندر موجود تھے انہیں ظلفی بخاری کی گاڑی میں بیٹھ کے گھپنے سر میں دے گئے وہاں سے بھاگنا پڑا پھر پھر کچھ عرصہ یہاں پہ سکون رہا اور اس طرح کے مظاہرے ہمیں نظر نہیں ہے لیکن اب بدقسمتی سے وہ کلچر پھر شروع ہو چکا ہے بلکل ہم کچھ ورکر سے بھی کوشش کریں گے کچھ ورکر سے بھی کوشش کریں گے کوئی بات کریں کوئی پوچھیں ان سے پوچھیں کہ وہ یہاں پہ کیا لینے آئے ہوئے ہیں تو آپ کسی سیاسی پارٹی کے ورکر ہیں جی میں پیڈی آئی کا ورکر ہوں اب کیا کرنے آئے ہیں بیسکلی یہ پروپٹی ابھی تو پروپ ہوگی ہے کہ یہ پرکسطانی عمام کے پیسے سے لیگی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں یہ پیسہ پروپٹی بیچ کر پاکستان اس کو پیسے جائے یہ آپ کا کام تو نہیں ہے نہیں تو ادابتوں کا اداروں کا کام ہے کہ وہ پرکسٹانی واپس میں بھنتی ہے جشہوں نے گی چیز ہے تو یہ اداروں کا کام ہے ابھی ان کو سزا ملی ان کا کام ہے وہ آپ پرکسطانی میں واپس جانا ہے تو یہاں پہ پیٹی ہوئے ہیں تو ان پر یہ پریشر بیلڈ ہوئی رہا ہے یہ ان کو بتا ہے کہ یہاں پر ان کا جینہ حرام ہے ان کے پاس کوئی اور اوپچن تو نہیں ہے نا کیونکہ یہی ایک اوپچن رہا ہے کہ پاکستان اوپس جائے اور عدالت میں جو بھی یہ سزا بھکتے ہیں اور اپری اپیل کہنے وہی ایک راستہ ہیں ان کے پاس پہلما şeyiً پیٹی آئی کے میں جوان ارکت две ابھی کامپاشا چطہوں نے کہوں گھروں لگوں سے بی operators وہ سوچھے پاسی الیایام در ریل توانے کے مل اور سوچھے پاسی ایری нашی پاسی نا motivate خواستی ایری ایری ازہی تین کری میٹھانے کے منری یادل یادی یادی چہو jetzt ہے بات جودین آج بات جدا میں صرف یہ کہنا جاؤں گی کہ جو پی ٹی آئی کر رہی ہے اس کے ارادے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے یہ ان کی وہاں سے لیڈرشپ کہتی ہے کہ یہ ہمارے بندے نئی ہیں اور ہم اس کو ڈنائے کرتے ہیں تو لانتے ہیں ان کی لیڈر کے اوپر کہ جو اپنے ہی بندوں کو کہتا ہے کہ یہ ہمارے بندے نئی ہیں جو اس کے لیے یہاں آکر کھڑے ہوئے ہیں اور روزانہ اس کے پیسوں پر یہاں کیاکر کھڑے ہوتے ہیں لانت ہے امران خان کے اوپر یہ خلط اتجاج ہے وہ یہ کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ ان کی پروپٹی ہے امران کے باپ نے بیسا دیا ان کو یا ان کے باپ نے دیا ہے یہ کیا کریں تو سویر امد و جوٹی ہمارے ایک نون لے کے ورکت کی بھی بات سنی ان کا کیا جانتا ہوا آپ نے سنیا پولیس کی باری لفنی یہاں پہ موجود ہے پولیس یا پروٹیکٹ کر رہی ہے دونوں سائیڈ کو اور کوچشکریہ근 اجاز نمہت با کھو پیس کی باری آلام پولیس باری آپ کو پھر ایک دکھاتے چلیں کہ ہم بالکل ایونفیڈ ہاؤس کے بار یہاں پہ مجود ہے یہ ہے ایونفیڈ ہاؤس جس میں صاحب مزیراعظم رواز شریف مقیم ہے ان کے بیٹے مقیم ہے یہ ان کے بیٹوں کی ملکیت ہے یہ ایونفیڈ ہے یہاں پہ یہ بڑی طرح میں لون دیتے ہیں ان لوگ جہاں پہ موجود ہیں وہ رواز شریف کے حق میں نعرے بازی کارے ہیں جاکہ اس کے دوسری طرف سرک کے دوسری طرف پی ٹی آئی کے پر بناس یہاں پہ موجود ہیں جو ان کے خلاف نعرے بازی کارے ہیں موسیقی 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 کیا ہو گیا جی بلکل جیسے کہ بات گائے بگائے آپ بات بھی کر رہے ہیں ان لوگوں کے تاثرات بھی سنا رہے ہیں دونوں پارٹیوں کے ورکر کے تاثرات بھی سنا رہے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ میڈیا بڑے دنوں سے یہاں پہ موجود ہے وہ جو بھی ایونٹ ہو رہا ہے جو بھی دفتگو ہوتی ہے نواز شریف کی ایونٹ کی جو بھی حال سٹریٹ میں کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے وہ بھی اور جو ایونٹ فیلڈ ہاؤس کے باہر جو بھی دفتگو ہوتی ہے وہ میڈیا پہنچا رہا ہے اپنی عوام تک ہمارے ساتھ ایک بھی موجود ہے کسر قاظمی ہے بڑے دنوں سے یہاں پہ موجود ہے موسیقی قاظمی صاحب یہ چار پوئی جن سے ایک شسلہ جاری ہے یہاں پہ پیجاز کا اظہار رائے کیونکہ یہاں کنٹری کا وہ دیتا ہے سب کو پولیس ہم دیکھ رہے ہیں کھڑی ہے پولیس کچھ نہیں کہا رہی اس کی کوشش ہے کہ دونوں آپس میں لڑیں کیا کہیں گے اس کے بارے یہ پانچھوے روز میں داخل ہو چکے جی اس طرح ایمن فیلڈ کے باہر جو اعتجاج کا سلسل ہے جو پہلا روز تھا وہ انتائی پرتشدد تھا یعنی کہ چند لوگ تھے جنہوں نے دروازہ توینے کی کوشش کی ان کا الزام تھا کہ ان کا فون توڑا گیا اور اس کے جواب میں جو انہوں نے یہاں پر پرتشدد قسم کا اعتجاج کیا اس کے بعد سے لے کہ اب تک دونوں طرح پائٹیز کے جو لوگ آتے ہیں نون اور جنون آمنے سامنے ہے درمیان میں دیوار بنا کر پولیس کھڑی ہوئی ہے تو اعتجاج کا حق ہر ایک کو ہے لیکن یہاں پر ہم نے بڑے پروٹیس دیکھے ہیں جتنے نازیبہ آلواز ہمارے اعتجاجی مظاہرے میں ہوتے ہیں شاید ہی کسی اور ملک کے لوگ کا جو بھی جتنے ممالک ملٹی کلچر کنٹیز یہاں پر ہر ملک کے مقیم رہتے ہیں اعتجاج کرتے ہیں اور ان کے سلسلے جو ہیں وہ اس طرح رہتے ہیں تاہم جو ہمارے ملک کے لوگ اتجاج کرتے ہیں انتہائی نوکھا ہوتا ہے ان سے گزارش ہے کہ اپنی تاثر کیا جاتا ہے ہمارے ایزے پاکستانی کمیونٹی سر ہم جب یہاں پر ہوتے ہیں کوریج کے لیے جب میاں صاحب نے آنا جانا ہوتا ہے تو ہم اگر انچا بی پر ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنی آواز کو دیمی رکھیں جب سے یہ اعتجاج شروع ہوئے مجھے ان کی فکر ہو رہی ہے کہ ان کا اللہ ہی حافظ ہے کیونکہ ہمارے بی پر سے ڈسٹرب ہوتے تھے اب تو پانچ دن سے یہاں پر طوفانِ بتمیزی برپا ہے بہت شکریہ کوسر کازمی کی باتیں آپ نے سنی کوسر کازمی بتا رہے تھے کہ یہاں پہ لوگوں پہ کیا بیٹھتی ہے لوگوں کے کیا تاثرات ہوتے ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں کوئی اور لوگوں سے بھی ہم بات کر رہے ہیں آپ کوسر پیچھے اور یہ جو جو آج بور ایسا والد ہے ہم آنکھوں 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 موسیقی